اتفردیش کے فیروز آباد میں ہیلت انفرسٹرکچر کا حال بے حال ہے اور یہاں پر پانچ سال کے ایک معصوم نے اسپتال کے باہر ہی دم توڑ دیا جہاں ایک اور ڈینگو کے قارن اب تک اس شہر میں اکیلے ساٹھ لوگوں کی جان جا چکی ہے وہیں اسپتالوں کی خراب اور دینیہ حالت سے ماتا پتا اور پریجن بہت پریشان ہے وہیں دوسری اور سواست ویباق کی ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ انہیں کسی بھی مریض کے موت کے سمبند میں کوئی بھی شکایت نہیں ملی ہے اس کے ساتھ یہ ادھیکاریوں نے دعویٰ کیا کہ زیادہ مریضوں کو بھرتی کرنے کے لیے اسپتال میں اور زیادہ بیڈز جوڑے جا رہے ہیں اور زیادہ جانکاری لے کر اس سمائے ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتا گورف جڑے ہیں جو کی فیروز آباد میں ہی موجود ہیں تو لگاتار اس طرح کی خبریں آ رہی تھے فیروز آباد سے گورف کی حالات اس سمائے ڈینگو کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہیں بہت ساری ایسے ویڈیوز سامنے آئے ہیں بہت ایسی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں جو کی یہ بتا رہی ہے کہ اسپتالوں کا حال حال اس سمائے سب سے زیادہ برا ہے آپ ایک اسپتال کے باہر ہی کھڑے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہمیں آرے درشکوں کو دکھائیے اس سمائے تازہ حالات کیا ہیں بلکل دیکھئے تازہ حالات یہ ہیں کہ اس وقت ہم فیروز آباد کے میڈیکل کالیج میں ہی ہیں صبح کا وقت ہے اوپیڈیو شروع کر دی گئی ہے ایسن میڈیکل کالیج ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ لگاتار جو ہیں یہاں پر بخار سے پیڑید بچے آ رہے ہیں کچھ کچھ گھروں سے چار چار پانچ پانچ بچے بخار کوئی بچے مریض لے کر آ رہے ہیں اور آپ استطیق دیکھیں کہ اتنی زیادہ بھیڑ ہے اوپیڈیو میں کہ اس طرح سے بچے جو ہیں وہ باہر لیٹے ہوئے ہیں اسپطال میں جو بیڈ ہیں وہ فل ہو رہے ہیں اور ایسے میں بہت سارے بچوں کو جو ہے وہ ریفر بھی کر دیا جا رہا ہے کہ بچے اس طرح سے یہاں پر لیٹی ہے اس کو بچے کو بخار ہے جی کب سے بخار ہے کیا دکتر بتا رہے ہیں اس کے چھاتی میں درد ہو رہا ہے اور گوورات ہے اور تھنڈی پڑ گئی ہے تین چھات دن ہوئے کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے یہ دیکھیں اس ط距 ہے اور میرے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ دیکھیں یہاں پر ہر جگہ جو ہے یہ بھیڑ آپ کو نظر آ رہی ہے میں آپ کو ایک بار اوپڈی کے حالا دکھانا چاہوں گا کہ کس طرح کی بھیڑ امڑی ہے ریلا کا ریلا جو ہے پورا یہاں پر بچوں کا پہنچ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھیڑ ہے ریجسٹریشن کاؤنٹر ڈاکٹر کا کاؤنٹر ہو ٹیسٹ کاؤنٹر ہو یہ آج ہی کے دن یہ جو اس نئی بیلڈنگ کا یہ حصہ ہے کھولا گیا ہے اور یہاں پر اوپیٹی شروع کر دی گئی حالانکہ یہاں پریابت روشنی اور صفائی کا جو انتظام ہے وہ نہیں ہے کیونکہ تمام بچے آ رہے ہیں جن کو وومٹ کی شکایت ہے انہیں بخا رہے ہیں اور اس طرح سے بچے جو ہیں وہ لگاتار پہنچ رہے ہیں اور سرکاری آنکھڑوں کی بات چاہیں نہ بھی کریں تو تصمیر جو ہے سب کچھ بیان کر رہی ہے یہ تصمیر دکھاتی ہے کہ حالات کیا اس وقت بنے ہوئے فروجہ باد میں اور جگہ جگہ آپ کو بچوں کے رونے کی آواز سنائی دے گی ان کے بیمار ہونے کی تصمیریں آپ کو دکھائیں دے گی بچے اس طرح سے جگہ جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں اس طرح سے رو رہے ہیں پریشان ہیں اور یہ یہاں کی عام تصمیر بن چکی ہے پچھلے پندرہ دنوں میں فروجہ باد میں کی علاج جو ہے وہ ناکافی ثابت ہو رہا ہے بیوستہ ہے ناکافی ثابت ہو رہی ہیں یہ تصمیر دیکھئے یہ اوپیڈی ہے یہاں ڈاکٹرس بیٹھے ہیں اور یہ لائنیں جو ہیں وہ لگاتار کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں جن کے گھروں میں بخار کی سمسیہ ہے ان کے آس پاس کے علاقوں میں بارش شروع ہونے سے پہلے اور آج ستمبر کا مہینہ آ گیا ہے ابھی تک کوئی صفائی کی بیوستہ ٹھیک سے نہیں ہو پائی ہے مچھر پنپ رہے ہیں پانی بھرا ہوا ہے اور ایسے میں جب بچوں کو بچھر کاٹتا ہے بخار ہوتا ہے تو ان کو لے کر بھاگتے ہیں کئی بار وہ لوگ آس پاس کے میڈیکل اسٹور سے دوا لے لیتے ہیں جب حالات بگڑتی ہیں تو یہاں پر لے کر آتے ہیں اور یہاں بھی کئی بار اسٹیتی سامن نہیں پاتی ہے کل ہم نے ایک کین سال کی تین سال کے بچے عوی کی ریپورٹ کی تھی جسے اکیس ہزار کے پلیٹ لیٹ پر یہاں سے ریفر کر دیا گیا تھا اور راستے میں اس کو لے جاتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی طبق بہت زیادہ بگڑ گئی ہے ایسے بھی کیسز آ رہے ہیں جہاں پر گمبھیر معاملے ہیں اور بیڈ نہیں مل پا رہا تھی یہ تصویر دکھاتی ہے کہ کس طریقے سے اسٹیتی کو سمالنے کی کوشش تو ہو رہی ہے لیکن جو انتظام ہے جو انفرسٹرکچر ہیلتھ کا ہے وہ ناکافی ثابت ہو رہا ہے اور یہ میرے پیچھے جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں آنکڑوں پر بار بار سوال پوچھے جاتے ہیں آنکڑوں پر سوال پوچھنا جاہد ہے لیکن جس طریقے سے آنکڑوں میں کمی دکھائی جاتی ہے اس سے بہتر یہی ہے کہ ان تصویروں پر فوکس کر کے سمجھا جائے کہ فیروز آباد میں ابھی جو حالات ہیں وہ کیا ہیں اور حالات یہی ہیں کہ اسٹیتی جو ہے نیانترن کے اندر ہونے کی بات کہتی ہے سرکار لیکن وہ نیانترن میں دیکھتی نہیں ہے کیونکہ نہ صفائی ہے نہ ہیلتھ انفرسٹرکچر پریابت ہے دوائیوں کا انتظام تو ہے لیکن ڈاکٹرز انہی تین ڈاکٹرز کی جمعیں یہاں پر دیکھیں جگہ آسپٹل پریسر میں بچے جمین پر لیٹے ہوئے دیکھ جائیں گے وومٹ کرتے ہوئے مل جائیں گے بےہوشی کے حالات میں دیکھ جائیں گے تو آخر اس طرح سے اسٹیتی کیسے سملے گی سوال یہی ہے لوگ چاہتے بھی ہیں کہ یہاں پر خود مکہ منتری آ کر دورہ کریں تاکہ وہ اپنی نجروں کے سامنے دیکھ سکیں کہ جس اسٹیتی کو بہتر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے حاصل میں حالات کیا ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ خاص کر کے جب رات کا وقت ہوتا ہے تو ایمبولینس کی جیسے خطار لگ جاتی ہے لگاتار جو ہیں وہ سیریز بچے آ رہے ہوتے ہیں ان کو یہاں سے یا تو ریفر کرا جا رہا ہوتا ہے یا ایڈمیٹ کرنے کے لیے لاتے ہیں لیکن حالات یہ ہے کہ یہ تصویر دکھاتی ہے کہ جتنے اوپیڈی میں مری جا رہے ہیں اس میں سے نبے فیزدی جو ہیں بچے وہ بخار سے پیڑت ہیں جیدہ تر کے ٹیسٹ ریپورٹ لی جا رہی ہے کسی کو وائرل بخار ہے کسی کو ڈینگو ہے تمام سمسیاں ہیں لیکن یہ تھمے گا کیسے اس کا کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ جو اس کا اوریجن ہے جس میں سب سے پیچھے ساپ پانی میں پنپنے والے مچھر جس کو بتایا جا رہا اس کو لے کر لوگ لگاتار شکایت کر رہے ہیں لوگ لگاتار کہہ رہے ہیں آپ بھی بچے کو لے کر آئے ہیں بچے کو لے کر آئے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں ڈینگو ہے آپ صرف ہے ہے ہمارے میں کچھ ہو رہی ہیں بلکالیں ہیں ہمř تمے ہو رہے ہیں ہم کاپی مچھر پیدا ہو رہے ہیں وہم 건بائی نہیں ہمیں کئی لوگو بات میہ مرسے کہا کچھ ہمیں مرنے ہماری نمبر 6 ہم رہتے لائن پار سبائی نہیں ہو کرر کھائی نہیں کہائیا ہم لوگ گئے ہیں وہ ہم کچھ لگوس ہے آپ کو لگتا ہے کہ بچے صحیح ہو پائیں گے کیسے صحیح ہو جائیں گے بھائی جب مچھے پر بے گا تو کیسے صحیح ہو جائیں گے ہم لوگ اچھے خود کرتے ہیں اپنی نہیں ہو پاری ہم سے کیا کریں اتنے زیادہ مچھر پیدا ہو گئے ہیں بہت مچھر زیادہ ہو گئے ہیں پانی بڑا ہوا لے کر لیا ہی نہیں ہے وہ دیکھیں یہ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے ہر آدمی کا یہی جواب ہے پانی بھرا ہوا ہے مچھر پناپ رہے ہیں کتنی کوشش کریں بچوں کو بچانے کی وہ بستے ہوئے نظر ہمیں بچا پانا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ مچھروں کا پرکوپ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک بڑی وجہ بن رہی ہے لیکن جب ہم یہاں سے پہلے عدکاری اس آنسدوں سے بات کی تھی تو انہوں نے کہہ دیا تھی کہ بارش بہت زیادہ اگر بارش زیادہ ہے تو کیا بچوں کو بچانے کا کوئی اپائے ان کے فاس نہیں ہے سوال یہی ہے اور میں تصویر آپ کو پھر سے دکھانا چاہوں گا اپنے کیمپسن کے جریعے کی کس طرح کی اسکتی اور تصویریں یہاں پر موجود ہیں ہر جگہ بچوں کا رونا چلانا آپ کو سنائی دے گا بچے پریشان ہیں ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹرز کی سنکھیاں اٹھنی پر آپ نہیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کاؤنٹر پر جہاں پر دو سے تین ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بچے ہیں لگاتا ڈاکٹرز کی جانچ کرائی تھی آٹھ ڈاکٹرز میں نہیں ہے ہیں بہار بہار کی کوئی دوا لکھنی رہے ہیں ترکاری ہسپیٹل کی لگ رہے ہیں اس سے کوئی کام بخار اترنی رہا ہے جہاں آپ لوگ کہاں رہتے ہیں آپ لوگ ہم نیا رسولپور میں رہتے ہیں ٹنکی پر وہاں ساف صفائی کی کیا حالات ہے کیا حیدتی ہے ساف صفائی فرویہ آباد میں اگر ساف صفائی ہوتی تو پھر یہ بیماری نہیں پیلتی فرویہ آباد میں ساف صفائی ہے ہی نہیں کوئی صفائی کرنے آیا بھی نہیں بارش نگا کوئی بھی صفائی نہیں کرتا یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے سرکار کی پرساشن کی کس طریقے سے کوئی ساف صفائی کرنے نہیں آیا اور لوگ سیدھے سبدوں میں کہہ رہے ہیں کہ اگر صاف صفائی ہوتی تو اس طرح کے حالات نہیں پیدا ہوتے صاف صفائی ہو رہی فیروز آباد میں لوگ کہہ رہے ہیں مچھر اتنے پنپرہ پانی بھرا ہوتے یہ نگر پالکہ کی نگر مہا پالکہ کی لاپروائی ہے صفائی بالکل نہیں ہو رہی ہے جو دوائی چھڑکنے والے انٹی لاروہ آتی ہے وہ بھی نہیں چھڑکی یاری نہ دھویں ہو رہا ہے مچھروں کے لیے تو مچھر جب نہیں آ جائیں گے تو یماری تو ہوگی یہ ستھی ہے فلال فیروز آباد میڈکل کالیج کی اور اس طرح کی تصویریں دن بھر لگی رہتی ہیں جہاں تمام لوگ شکایتوں کے بیچ اپنے بیمار بچوں کو لے کر پہنچ رہے ہیں جی ساتھ ہی گورب کچھ بہت ہی حیران کر دینے والی یہ تصویریں ہیں جو کہ آپ اس میں ہمارے درشکوں کو دکھا رہے ہیں اگر صرف فیروز آباد کی اگر ہم بات کریں تو جب سے یہاں پر رینگو کا کہہر شروع ہوا ہے تب ہی سے لگاتار یو پی سرکار کی اوڑ سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں نہ صرف فیروز آباد کو لے کر بلکہ پورے پردیش کو لے کر جہاں جہاں پر بھی اس میں دنگو کی کیسز سامنے آ رہے ہیں ان دعووں میں کچھ دور ٹو دور سرویلنس کی بات شامل ہے زیادہ ٹیسٹنگ کی بات شامل ہے زیادہ سرویلنس کی بات شامل ہے کیا زمینی اس طرح پر ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے صرف اس اسپطال کی میں بات نہیں کر رہی ہوں پورے پردیش میں جہاں جہاں اس میں دنگو کی کیسز آ رہے ہیں وہاں پر کس طرح کی جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا دیکھیں قدم اٹھانے کی بات یہ ہے کی ہیلتھ سوا سوا کی ٹیمیں بنائے گئی ہیں اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیمیں جو ہیں گھر گھر جا رہی ہیں اور لوگوں کو جاگروپ کر رہی ہیں کہ وہ صاف پانی میں کہیں بھی پانی کٹھا نہ ہونے دیں جہاں مچھر پن پر اور خاص کر کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ گھروں میں استعمال ہونے والے جو کولر ہیں ان میں صفائی رکھیں لیکن بات صرف گھر کو صاف رکھنے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ محلوں میں گلیوں میں کھالی میدانوں میں کئی جگہوں پر جو ہے وہ گڑھے ہیں اور ان گڑھوں میں پانی ہے اور بارش کا پانی جب بھر رہا ہے تو ان میں مچھر پنپ رہے ہیں حالانکہ فاغنگ کی جا رہی ہے کچھ جگہوں پر چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے دوا بھی ڈالی جا رہی ہے اور سب سے بڑا جو قدم ہے وہ جو کی قویقز یعنی کی جھولا چھاپ ڈاکٹر ہیں ان پر بہت کڑی کاروائی کی گئی کئی ماں جگہوں پر ایف آئی آر درج کی گئی کئی کے جو میڈیکل سٹورز اور اس طرح کی جو فرجی کلینکس ہیں ان کو بھی سیل کر دیا گیا لیکن ابھی بھی وہ انتجام ناکافی کیوں ہیں یہ سوال لگاتار بنا ہوا ہے کیونکہ پرشاشن چاہے تو اس طرح کے معاملوں کو بہت جلد رکھ سکتا ہے لیکن اگر آپ ایک یہاں پر عام جو دھارانہ بنی ہوئی ہے عام لوگوں سے بات کریں گے وہ سیدھے شبدوں میں کہیں گے صفائی ایک بڑا مددہ ہے جس کو لے کر سبھی جگہوں پر سب سے بڑی ناکامی دیکھی ہے تمام ایسے شہر ہیں تمام ایسے گلیاں ہیں تمام ایسے محلے ہیں جہاں پر کوئی نہیں پہنچ رہا ہے صاف صفائی کرنے کے لئے لوگ اپنے گھروں کو صاف رکھ سکتے ہیں اپنے گھر کے باہر کے حصے کو صاف رکھ سکتے ہیں لیکن پورے علاقے کو صاف نہیں کر سکتے ان علاقوں کو صاف نہیں کر سکتے کیونکہ ہاتھ میں نہیں ہے اور وہاں پر اس طرح کی استطیاں پیدا ہو رہی ہیں گمبیر حالات پیدا ہو رہے ہیں آپ بھی پھروز آباد سے ہو کہاں رہتے ہو آپ پہنے سورگیڈ پہنے سورگیڈ کیا حالات صاف صفائی ہو رہی ہیں آپ کے علاقے میں نا کے برابر ہو رہی ہیں نا کے برابر کیا لگ رہا ہے جو مچھر پنپ رہے ہیں اسی سے بیماری بڑھ رہی ہیں بہر گیر چیز تھی یعنی کہ برسات کے پہلے اور برسات کے انمان کو دیکھتے ہوئے صاف صفائی کیا انتظام کیا جاتا جل بھراو نہ ہونے دیا جاتا اور جل بھراو ہو بھی رہا تھا تو وہاں پر چھڑکاؤ کیا جاتا لیکن عام آدمی بھی سمجھ رہا ہے کہ سرکار اور پرساشن خاص کر کے جو نگر پالکہ مہا نگر پالکہ ہے وہ اس طرح کی صاف صفائی کے انتظام میں ناکام رہی ہے اور یہ بہت ہی شرمناک ہے کہ اتنا بڑا پردیش اتنے بڑے دعوے اور اس کے باوجود بھی اگر صاف صفائی جیسی بیسک چیز اگر نہیں کری جا رہی ہے تو کس طریقے سے ہمارے جو بچے ہیں جو نونی حال ہیں ان کو بچایا جا سکے گا یہ سوال لگاتار بنا ہوا ہے جی گورش رواستف شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے اور اس گراؤنڈ رپورٹ کے لیے فیروز آباد کے سرکاری اسپتال کی یہ تصویریں ہیں جو آپ کے ٹی وی سکرینز پر بھی اب لگاتار دکھا رہے ہیں اور وہاں سے رپورٹس بھی دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر اس میں مریضوں کے کیا حالات ہیں اسپتال کے کیا حالات ہیں اور کس طریقے سے جو چکت سا ویوستہ ہے وہ دم توڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یہ سب تب ہو رہا ہے جب یو پی سرکار دوارہ بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ حالات پوری طریقے سے کابو میں ہیں